موسیقی اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹ ڈیفرنٹ ایجنسیز آرمی ہر کسی کی اوپر بلیم گیم چل رہی ہے تو آپ کو اس وقت کس کی تریٹ ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ایٹی سیکنڈ برڈے ہے بودھو صاحب کا اور اس پہ سب سے پہلے تو پوری قوم کو ایک چیز دیکھنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے اپنے لیڈرز کی طرف جو ہو گزرے ہیں کہ لیڈر وہی ہوتا ہے who leads from the front تو ایک تو آج ہمیں ان کو tribute پیش کرنا چاہیے دوسرا میں آپ کے سوال پہ جب آؤں گا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کہیں پیپلز پارٹی نے نہیں کہا کہ اس کو آرمی سے خطرہ ہے یا کسی اور جگہ پہ خطرہ ہے میں آپ سے یہ کہتا جاؤں گا کہ یہ جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں یا جو رویے ہیں کچھ لوگوں کے جو لوگ دیفینٹلی انوانٹڈ قسم کے لوگ ہیں جو دشتگردی میں شامل ہیں اور بہت سی چیزوں میں ہیں تو ان لوگوں سے صرف جمہوریت کو نہیں بلکہ پورے سسٹم کو پاکستان کو تمام کو خطرہ ہے لیکن جو اگر آپ زرداری صاحب کی سپیچ سنیں تو وہ جو تھی وہ کافی کانفرنٹیشنل سپیچ تھی اور اہم اداروں کے بارے میں انہوں نے شکوک پیدا کیے لوگوں کے دلوں میں اور اس طرح انہوں نے بہت ایسی قوتوں کا نام لیا جو وہ کہہ رہے تھے جمہوریت کو پاکستان میں نہیں چلنے دیتی تو آپ الابریٹ کریں گے کہ یہ کون سی قوت ہیں دیکھیں حالیہ جیسے میں پہلے آپ کو نون سٹیٹ ایکٹس کہہ چکا ہوں اور اس کے بعد فرطولہ بابر صاحب نے بڑا کلیر لی یہ صدایتی ترجمان ہے انہوں نے کہا کہ ان کی مراد نہ تو جوڈیشری تھی نہ ان کی مراد جو ہے کائرہ صاحب کی پرسوں والی جو سپیچ تھی وہ راہ چلتے بات تو نہیں تھی وہ تو بہت فارم سٹانٹ تھا نہیں نہیں نوٹ راہ چلتے معنی یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس آفیس کا ضرور ہونا چاہیے پھر اس کو ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں بات یہ ہے کہ دیکھیں اتصاب جو ہے اگر وہ انتقام نہ ہو تو سب کا ہونا چاہیے پھر میرا بھی ہونا چاہیے آپ کا بھی ہونا چاہیے اور تمام ان لوگوں کا ہونا چاہیے جو کہاں بھی کوئی پبلک آفیس ہولڈ کرتے مگر اس پہ یہ کہ ہم سپیسیفک ہوں تو میں سبھی جانا اس طرح کی بات نہیں تو دیو تھنک کہ اس میں نام لینا اور جوجز کو اس طرح ٹارگٹ کرنا is healthy right now جبکہ ڈیموکرسی is so young in پاکستان اور ابھی ابھی آپ سب کی جد جہد بھی اس میں ہے جس میں عدلی آزاد ہوئی تو دیو تھنک کہ اس وقت کانٹرنٹیشن میں جانا چاہیے دیکھیں جہاں تک تو سوال ہے ڈیموکرسی کا تو ڈیموکرسی is indeed a tender sapling at this point in time but آپ اسی طرح اس کی آبیاری کرتے ہیں اور وہ ایک مضبوط تناور درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو I think somewhere ہمیں سب کو اور خصوصاً آج کے حوالے سے اگر ہم بھٹو صاحب کی قربانی دیکھیں کہ جو باہر بھی جا سکتے تھے بہت ساری options تھی مگر تختہ دار کو ترجیدی کے جمہوریت بچی رہے تو ہمیں انہی foot steps پہ چلتے ہوئے what I think is کہ ہمیں we all have to work for the democracy and for the restoration of the constitution which we are doing اس وقت کچھ نظر نہیں آرہا کہ people's party کو کون destabilize کرے گا technically you are very safe تو پھر یہ آپ لوگ کیوں اس کا اظہار کرتے ہیں conspiracies جو آپ کے against دیکھیں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی غیر جمہوری طاقتیں ہوتی ہیں جو non state actors ہوتے ہیں جن لوگوں نے پاکستان کو ان حالات سے دوچار کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں وہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں جمہوریت وہ کون لوگ ہیں سمسام آپ ان کو کیوں نہیں نیم کرتے ہیں دیکھیں ان کا ان کا نام نہیں ہوتا ہے وہ ایک mindset ہے وہ ایک mindset ہے جس سے ہمیں لڑنا ہے اور اس میں عدلیہ کو فوج کو پارلیمنٹ کو ایک عام شہری کو تمام کو ایسے اناثر کے خلاف لڑنا ہے نہیں تو وہ اداروں کی جنگ نہیں ہے mindset کس پر انگی لوگوں کے بکو اس پچھلے کچھ حکومتیں جب destabilize ہوئیں تو اس میں army was behind it اور last time تو proper coup ہوا نواز شریف اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اس فقت بھی army کو نہیں کہتا میں individual کو تو کہہ سکتا ہوں جل مشرف was definitely behind that مگر پوری army کو آپ blame نہیں کر سکتے اگر آپ کوئی بات کرتے آپ دیکھیں اب NRO کی بات ہوتی تو NRO beneficiaries جو ہیں وہ 8041 ہیں 8041 میں سے صرف 34 politicians اور ان 34 میں بھی نام ایک کا آئے گا یا دو کا آئے گا اور حالانکہ جن کا آئے گا ان کے بارے میں جو لوگ کیس بنانے والے تھے وہ اپنی کتابوں میں وہ اپنے بیانات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ سیاسی نویت کے کیس تھے اور جو بنانے والا تھا یعنی سیف الرحمان اس کو وہ خود بھی ہون نہیں کر رہے تو I don't think کہ کوئی تو پھر آپ لوگ NRO سے اتنے threatened کیوں feel کر رہے ہیں اور اس میں تا reactive کیوں ہوئی ہوئی ہے people's party although اس میں اور بھی political parties کے لوگ ہیں جو involved ہیں لیکن اس وقت NRO کا پورا ملبے کا وزن آپ لوگ انہوں اٹھایا ہوئے ہیں دیکھیں آلہ میں آپ سے ارز کرتا چلوں کہ اور بھی political لوگ ہیں یقیناً ہیں باروکرات ہیں نہیں ان کا تو کو نام ہی نہیں لے رہا نا 8041 جب میں نے کہا تو نام تو 34 سیاستدانوں کا ہوا اور 34 میں بھی اسے صرف ایک دو نکال دیا گیا اور نہیں میں آپ سے یہ ارز کرتا چلوں کہ people's party کو اگر NRO سے کوئی خطرہ ہوتا تو وہ اس کو parliament میں لے آتی ہمیں عددی numbers کا کوئی مسئلہ نہیں تھا numbers ہمارے پاس پورے تھے بات یہ کہ sense of the house ایک لوگوں کو ایسے کر دیا گیا کہ جیسے یہ کوئی اس طرح کی چیز ہے اب میں آپ کو بتاؤں لیکن according to the media perception اور جو اس وقت کی information تھی آپ NRO کو پاس نہیں کروا سکے parliament میں اور میرے ہی پروگرام میں بہت لوگوں نے آکی یہ state کی especially from PMLN کہ آپ کے پاس enough numbers نہیں PMLN نے تو ایک چیز ہے ایک بڑی clear ہے پرائیم نیسٹر آف پاکستان نے جو کہ متفقہ پرائیم نیسٹر ہیں انہوں نے floor of the house یہ کہا کہ ہم نے sense of the house دیکھا ہے لوگ اس پہ خوش نہیں ہیں ہم اس کو واپس لے کے دوبارہ بیج رہے دیکھیں ادلیہ جو بنے کیا مروضی حالات تھے جب بنے کیا وہ victimization تھی یا اتصاب تھا مگر ایک چیز ہے جو people's party کا worker ہے جو ایک عام شہری ہے جس کی کسی party سے affiliation نہیں ہے اس کے دماغ کے کسی کونے میں یہ سوال ضرور ہے کہ جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے لوگ تو آٹھ ہزار لگا جاتے ہیں agencies pay for derailing democracy اس میں کتنی حقیقت ہے ہمارے ساتھ رہے گا